اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم پروگرام اسلام اور ذہن جدید کے ساتھ آپ کا مزبان ڈاکٹر محمود غزنبی حاضر خدمت ہے و میرے ساتھ تشریف فرما ہے آج کے پروگرام میں ممتاز مذہبی سکولر جناب ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جس موضوع کے تحت ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ آج کے سینریو میں یا آج کے حالات میں اس طبقہ فکر کے لیے ہے کہ جس کی سوچ جدید ہے یا ہم کہلیں کہ جس نے مغربی تہذیب کو دیکھا ہے اور ترقی آفتہ جو آج کے زمانے کی تہذیب ہے اس کو ذہن میں رکھا ہوا ہے اور اس کا امپلیمنٹیشن بھی سوسائٹی میں ہو رہا ہے ایسے طبقے ایسے نوجوانوں کے ذہن میں بنیادی طور پر جو سوالات اُبھرتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ جس پر اگر گفتگو نہ کی جائے تو بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب نوجوان ذہن کو سیٹسفائی کیسے کیا جائے گا اور اگر اس پر بات کی جائے تب بھی کئی خباہاتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ بھئی آپ اس دور میں کیسی باتیں کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر فکری جمعوت کسی قوم کا حصہ کے ذہن میں شامل ہو جائے یا اس کے عمل میں شامل ہو جائے تو پھر وہ قوم ترقی نہیں کرتی اس فکری جمعوت کو ٹوٹنا چاہیے اس پر بات ہونی چاہیے اور کھل کر بات ہونی چاہیے تاکہ یہ پتا چلے کہ ہمارے زوال کے بنیادی اسباب کیا ہیں اور آج کا نوجوان کیا سوچتا ہے دین کے حوالے سے جو ذہن جدید ہے ہمارا وہ کیا سوچتا ہے کہ کیا اسلام آج کے دور میں بھی قابل عمل ہے یہ ایک عجیب و غریق قسم کا سوال ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تمہارے لئے بہترین دین ہم نے پسند کیا ہے آنے والے تمام زمانوں کے لئے ہے اور آج کا ذہن جو ہے معروضی حالات میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ جانے کے آج کے دور میں بھی یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا پوائنٹ آف یوت یہ ہے کہ اسلام چونکہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور تمام زمانوں کے لئے لہذا ہر دور میں قابل عمل ہے لیکن نوجوانوں کے ذہن کو سیٹسفائی کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کچھ دلائل سے بات کی جائے کوئی استدلال دیے جائے اور بات کی جائے اس لئے ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے نوجوانوں کے سوالات بھی ہم اس میں شامل کیا کریں گے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں شریک ہوں تو ہم سے رابطہ کیجئے اور ہم آپ کے سوالات اگر آپ کے ذہن میں اُبھرتے ہیں کچھ تو اس پروگرام میں شامل کریں گے حبیب الرحمن صاحب حبیب الرحمن صاحب جو ہیں وہ اس کے آپ کے جوابات بھی دیں گے تو ہم گفتو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے بڑا اللہ کرم احسان مالک یہ ہم شروع کرتے ہیں اس پر کہ جناب آج کے دور میں اسلام قابل عمل ہے بھی معذلہ یا نہیں ہے میں ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں جس پر مجھے توبہ کر لینی چاہیے ایمان کا معاملہ ہے نہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات ہم تیہ کر لیں تو پھر آگے چل کے گفتو ہے جو ہم شریعت اسلامی کہتے ہیں شریعت اسلامی کے بنیادی مقاصد کیا ہے چونکہ ایک نظام ہے پورا انفراد اجتماعی مسار پتو اس کے بنیادی مقاصد ہیں کیا چاہتی کیا شریعت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وبارک وسلم وصلی علی ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں اور اسلامی شریعت کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر شریعت کا مطلب جس طرح ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی وہ راہ رستہ ہے جو انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے اسلام ہر انسان کی دنیاوی ضرورت اور اخروی ضرورت اور پھر اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے اس کو ایک پوری شہرہ فرام کرتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شہرہ فرام کر کے منزل مقصود تک پہنچانے کا کام اسلام سرانجام دے رہا ہے تو یقیناً ذہن میں یہ سوال ابر سکتا ہے اور ابرنا چاہیے نہیں کہ آخر وہ کون سے مقصد اور مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے اسلام ایک مسلمان کو اور بنے نوع انسان کے تمام افراد کو محمیز دیتا ہے اور ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ وہ پوچھیں اسلام سے کہ وہ مقاصد کیا ہے تو بنیادی طور پر وہ پانچ مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے کہ وہ جب بھی اسلام اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو ان کے ذہن میں یہ پانچ مقاصد اور ان کا حصول وہ ہمیشہ پیشے نگر رہے ہیں خطہ کلامی آپ کی ایک چیز اور جو میرے ذہن میں آئی یقین کوئی نوجوان طالب علمی بات سوچ رہا ہوگا اور طالب علمی نہیں بھی ہوگا تو بھی شاید اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگا اپنے کاکر صاحب شریعت جو ہے تو ایک راستہ ہے منزل تک پہنچانے کا جی 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 بالکل ایسا یہ تو بسیکلی منزل ہے کیا جی منزل بنیادی طور پر ویسے تو رب کی رضا ہے اور رب کی رضا کا حصول ہے اس رب کے رضا کی حصول کے لیے شریعت رہنمائی کرتی ہے کہ آپ اس راہ پر چل کر کے رب کی رضا کو پا سکتے ہیں اور خود اپنی زندگی کہ ان مقاسد کو جن کو شریعت نے متعین کر دیا ہے انسان کے لیے ان کا حصول کر سکتے ہیں تو آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ وہ مقاسد کیا ہیں تو سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ دین کا تحفظ ہے اسلام تقاضی کرتا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ وہ جو بھی معاملات سر انجام دیتے ہیں اور بالخصوص اقائد کے بات میں کہ ان کا نظریہ اور نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے دیکھیں ہم اکیسمی صدی میں رہ رہے ہیں اور اکیسمی صدی کے تناظر میں اسلام کا پہلا یا شریعت اسلامی کا یہ پہلا مقصد کہ دین کا تحفظ اور دین کی حفاظت یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے اچھا یہاں بھی قطع کلامی ہوتی ہے ناظرین یہ سوال شاید آپ کے ذہن میں اٹھا ہوں چونکہ جب میرے ذہن میں آ رہا ہے تو یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوں بلکل بات سے بات نکالنے کا نئی صاحب ایسا تو ہوئی نہیں سکتی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب دین کا تحفظ ہونا چاہیے تو صرف ایک کانسپٹ یہ آتا ہے کہ صاحب ہم اپنے دین کا تحفظ چاہتے ہیں کہ ہمارے دین کا تحفظ ہونا چاہیے اور اسلام تو وہی دین ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے تمام دینی مزا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا اگر تحفظ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر اس دین کا جو الہامی دین ہے اللہ کی طرف کیونکہ یہ تو اسی سلسلے کے ایک کڑی ہے تو اس دین کا تحفظ ہونا چاہیے بلکل اصل میں سلسلہ یہ ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اسلام مہیمن ہے اسلام کی کتاب بھی مہیمن ہے اسلام حافظ بھی ہے محافظ بھی ہے اور تمام عدیان سابقہ اور جتنے اللہ کے پیغامات حضور علیہ السلام تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیے گئے شریعت اسلامی ان تمام کا تحفظ کرتی چلی آئی ہے اور آج بھی اگر کوئی شریعت عیسوی شریعت موسوی کہ جو اکثر اجزاء اور قوانین تھے ان کو دھوننا چاہے تو یقیناً وہ قرآن کریم ہی سے دستیاب ہو سکتے ہیں ان کے اپنے اصل مسادر اور مراجع سے ملنا ان کا ممکن نہیں ہے رہی یہ بات میں یہ نکتہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا مقصد وہ یہ ہے کہ دین کا تحفظ ہو اور دین کے تحفظ سے مراد یہ ہے ایسا نہ ہو کہ نوجوان نسل اور جدید جو ذہن آج کا اکیسوی صدی کا ہے وہ کسی نئے نظریے کو دیکھے کسی عظم کو دیکھے کسی فلسفے کو دیکھے یا کسی طرز زندگی کو دیکھے وے اوف لائف کو دیکھے تو اس کے بعد وہ اس کی ظاہری اٹریکشن اور اس کی چکا چون سے اس قدر متاثر ہو جائے کہ وہ اپنے اس دین کو جس دین پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا یا جس دین کو اس نے بطور اسلام کے قبول کیا وہ ترک کر کے کسی اور نظریے کا پرچارک بن جائے اور اس کا فالوور بن جائے تو سب سے پہلا جو مقصد ہے شریعت اسلامی کا وہ دین کا تحفظ ہے یہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہم اس وقت انفرادی معاملات کی بات کر رہے ہیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنا اپنے عقائد کی حفاظت کرنا لیکن دوسری سطح کے اوپر جو والدین ہیں ریاست ہے یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے نظریات کو پنپنے سے روکے جن نظریات کی روشنی میں الہاد یا شرک جو ہے وہ پھیل سکتا ہے اور لوگ اللہ سبحانہ وتعالی سے ناتا توڑ کر کے یا اسلام سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑ کر کے یا اسلام کی تعلیمات کے بارے میں شکوک اور شبہات اپنے دل میں پیدا کر کے اس سے دور ہو سکتے ہیں تو ان تمام کے تمام فتنوں سے روکنا یہ بنیادی طور پر ایک شخص کی بھی ذمہ داری ہے اور جو مسلمان معاشرے ہیں کیونکہ ریاست کے پاس قوت طاقت اختیار وسائل ہوا کرتے ہیں اور ریاست اس کو بھرپور طریقے سے اس طرح کے تمام فتنوں کا ایک ایسا ماحول کیریئٹ کرے جس میں اسلام پر عمل کرنا یا اپنے حقائد کا تحفظ کرنا آسان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان فتنوں کے سدے باپ کے بھی تمام کی تمام صورتحال کو مد نظر رکھ کر کے سرکوبی کی جائے جن کی وجہ سے شکوک اور شبہات جنم لیتے ہیں جنم لے سکتے ہیں جب تک ان کو دفع نہ کیا جائے جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے گا تو صاحب بات ہے کہ اگر آپ 99 نوجوانوں کو روکتے بھی ہیں تو ایک نہ ایک نوجوان جو ہے وہ اس فتنے کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے اسلامی ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے رہی یہ بات کے دوسرا مقصد جو ہے وہ شریعت اسلامی کا کیا ہے تو دوسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے جان کی حفاظت اور انسان کے جان کی حفاظت جس طرح قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کچھ بچایا اس میں انسان ہے مسلمان ہے اس میں یہاں پر مسلمان کا تصور نہیں ہے انسان کا تصور ہے انسان چونکہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے بلکل بلکل قرآن کے مخاتبین جو ہے وہ انسان ہے تو انسان کی جو جان ہے وہ قابل قدر ہے اور اس کی قدر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں تک اس عظمت کو بڑاوا دیا کہ اگر کوئی شخص ایک انسان کے جان کا تحفظ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا اور پورے انسانیت کے جانوں کا تحفظ کیا اور جس نے کسی ایک انسان کو ایزادی یا اس کو تلف کیا گویا کہ اس نے کہ تمام انسانیت کو تو دوسرا جو مقصد شریعت اسلامیہ کا ہے وہ یہ ہے کہ جان کا تحفظ تیسرا وہ یہ ہے کہ عزت اور انسان کی جو یعنی عزت نفس ہے اور اس کی جان اور مال اس کے ساتھ جو مال کا تحفظ ہے تو اس کے مال کا تحفظ دیکھیں کوئی شخص اگر غیر مسلم بھی ہے اور وہ کسی اسلامی ریاست یا مسلمانوں کی ریاست کے اندر رہنے والا ہو تو کسی مسلمان کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ جا کر کے اس کے مال کو جو ہے وہ تلف کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو بلا وجہ تلف کرے تباہ کرے اس پر قبضہ کرے یا اس پر دعویٰ کرنے کیلئے بیٹھ جائے تو شریعت اسلامی کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کو ایسا کرنے کی اجازت نہ مسلمان کے لیے دیتی ہے اور نہ کسی غیر مسلم کے لیے دیتی ہے یہاں پر بھی اجتماعی طور پر یہ مسلمان ریاست کا اور عدالتوں کا فرض بنتا ہے کہ اگر کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو اس صورتحال سے نبرد عظمہ ہونے کے لیے اور اس صورتحال سے نبڑنے کے لیے وہ اپنی بھرپورت جتنی ریاستی قوت اور طاقت اور صلاحیت ہے اس کو بروعے کار لا کر کے اور جس شخص کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق واپس دلوایا جائے شریعت کا جو بنیادی اصول ہے اس اصول کا امپلیمنٹیشن کروانا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے جی دی تاکہ ماحول درست رہے اس میں مسلم و غیر مسلم کی کوئی تمیز بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ اسلام شریعت کا تیسرا بنیادی یہاں انسان ہونے کے ناتے سے مساواد برتی جائے گی اور مساواد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ برابری کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا جس شخص کا جو حق بنتا ہو اس کو اس کا حق دے دیا جائے گا پھر اگلا مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کا تحفظ اب نسل انسانی کے تحفظ کے حوالے سے وہ تمام کی تمام اخلاقی علائشیں بے حیائی کے کام برائی کے کام جس سے کسی شخص کی نسل کے اندر کوئی آمیزش پیدا ہو سکتی ہے یا اس کا نصب مشکوک ہو سکتا ہے اس کے تحفظ کے لیے ریاست کو بھی خود اقتامات کرنے چاہیے اور ہر انسان انفرادی طور پر بھی اس بات کا مکلف ہے کہ کبھی اگر وہ اخلاقی طور پر اس طرح کی گراوٹ کا کوئی معاملہ دیکھتا ہے زوال کا کوئی معاملہ دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کا سٹین یہ ہونا چاہیے کہ وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے اس نسل اور آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے جو اس سے بن پڑتا ہو اور کر سکتا ہو وہ کرے کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی آباؤ اداد میں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کا سلسلہ متصف ہو جاتا ہے تو آنے والی نسلوں کو بھی اچھے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور اگر آباؤ اداد میں کوئی شخص کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو آنے والی سات یا دس نسلے جو ہیں وہ اس برائی کے نام کو بگتی رہتی ہیں تو وہ یہ یہ صرف اسلامی شریعت ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مزاہر میں چاہے وہ الہامی ہوئے یا غیر الہامی ہوئے اخلاقیات کے معاملے ان معاملات پہ ایک حد تک نظری اعتبار کی حد تک ہی سمجھ لیں کہنے کی حد تک ہی سمجھ لیں ان سب چیزوں پہ تو وہ تمام حضرات بھی متفیقین کا صاحب نسل انسانی کا تحفظ ہونا ہے اخلاقیات کا تحفظ ہونا ہے عمل نہ کرتے ہوں یہ الگ بات ہے چونکہ اسلام تو ہائی دینی فطرت ڈاکٹر صاحب بنیادی جو ڈاکٹرائن ہے وہ تو یہی ہے کہ تمام کے تمام جو الہامی مذاہب ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں تو ان کا مجموعہ اور جامع ترین شکل اسلام ہے اسلام تو اسلام بنیادی طور پر کیا ہے وہ دین حنیف ہے دین فطرت ہے تو فطرت انسانی کے اندر موجود جتنی اہم ترین چیزیں انسان کے دوام بقا تسلسل کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں ان تمام کو جو ہے وہ اسلام نے باقی رکھا ہے اور ان کی حفاظت کو شریعت نے اپنے مقاسد کے اندر بنیادی مقاسد کے طور پر جو ہے وہ شمار کر رکھا ہے اچھا عبیب رحمان صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر آکے چونکہ آپ نے جو بحث کا آغاز کیا ہے وہ بہت لمبی بحث ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پھر آکے بات کرتے ہیں احمد اللہ برکاتہو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام و ذہن جدید وقفے کے بعد آپ سے ہماری ملاقات ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ وقفے سے پہلے جو گفتو کو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ شریعت اسلامی کے بنیادی اولین ترجیحات کیا ہیں اور حبیب رحمان صاحب جو ہیں انہوں نے چار ترجیحات کے بارے میں گفتو کی تھی اور پانچویں ترجیح پھر میں نے وقفہ لے لیا تھا اور روک دیا تھا چونکہ بات اہم بھی تھی اور قابل توجہ بھی ہے ہاں تو آپ کیا فرما رہے تھے کہ تین چار ترجیحات تو ہماری بنیادی یہ ہو گئیں کہ صاحب نسل انسانی کا تحفظ کرنا ضروری ہے جی پانچویں مقصد کے طور پر کے پانچویں مقصد شریعت اسلامی کا کیا ہے وہ ہے کہ انسانی اقل کا تحفظ اور انسانی اقل کے تحفظ سے مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پر انسان اور دوسری تمام مخلوقات کے درمیان جو چیز ایک وجہ امتیاز ہے لائن آف ڈیمارکیشن بناتی ہے وہ انسان کی اقل ہے اگر انسان اپنی اقل کو زائل کر دیتا ہے یا انسان کی اقل جو ہے وہ خود اس کے حادثے جو ہے وہ نکل جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان اور جانور کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا شریعت اسلامی نے بعض اشیاء کے استعمال پر جو پابندی آیت کی مثلا نشاہ آور جتنی بھی اشیاء ہیں بشمول شراب کے یا کوئی بھی دنیا کے اندر کسی بھی وقت کسی بھی زمانے میں کوئی نشاہ آور شیح ہے جس کو ہم مسکر کہتے ہیں اس کے استعمال پر پابندی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی اقل ہے تو وہ انسان ہے اور اگر اقل معطل ہو گئی تو اس میں اور پھر ایک جانور کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب نشاہ کی حالت میں اقل معطل ہو جاتی تو انسان جو ہے اللہ جانے کیا کیا کرتا ہے جو انسان نہیں کرتا بالکل جس چیز کو مخمور کہا جاتا ہے اور انسان کی اقل کے اوپر جو ہے وہ اس یعنی چیز کا چیز کا غلبہ ہو جائے اور نشاہ کا غلبہ ہو جائے تو بنیادی طور پر اس کو اچھے اور بری کی تمیز ختم اور جہاں اچھے اور بری کی تمیز ختم ہو جاتی ہے تو بنیادی طور پر انسان کی انسانیت کا جو وقار مقام مرتبہ احترام ہوتا ہے انسان اپنے مرتبے سے نیچے آ جاتا ہے اپنے مقام مرتبے سے گر جاتا ہے بلکل بلکل اس لئے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اولائک اکل انعام بلہم عدل یہ وہ لوگ ہیں گویا کہ جانوروں کی مثل ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گم رہا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک صلاحیت دی ان کو اکل عطا فرمائی لیکن انہوں نے اس اکل سے کام نہیں لیا بلکہ گراوٹ کا شکار ہو کر کے جانوروں سے بھی بتر ہو گئے ایک چیز میں آپ سے پوچھیں چاہوں گا حبیب ریمان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں بہت اہم گفتگو ہے اور میرے خیال ہے اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا اور کچھ حضرات جو اسلامی ذہن نہیں رکھتے ہوئی لیکن ہی بڑی معقول گفتگو ہے ایک آلہ تعلیمی آفتہ توقع گفتگو بڑی معقول ہے لیکن کچھ قابل عمل سے لگتی نہیں ہے میں ویسی ایک بات کروں آلہ تعلیمی آفتہ طبقے اور مذہبی ذہن رکھنے والوں کے درمیان یہ اتنی فکری خلیج کیوں ہیں وجہ کیا ہے اس کے بنیادی طور پر یہ مائن سیٹ کا سبب ہے اور مائن سیٹ اس طرازر میں کہ آج امتیں مثال کے طور پر دیکھیں ہم نے نوجوان طبقہ ہمارا جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات پوچھتا ہے ہم نے کچھ نوجوانوں کو مدوبی کیا ہے میں ایک دو سوال ابھی آپ کی بات مکمل ہو تو پھر دو سوال آپ کے خدمت رکھیں اس سے پتہ چلے گا نوجوان کس طرح سوچتا ہے تو یہ اتنی خلیج کیوں ہے مذہبی ذہن رکھنے والوں کے درمیان اور عالی تعلیمی آفتہ لوگوں کے درمیان آپ بجا فرما رہے ہیں یہ بنیادی طور پر اس وقت دو انتہائیں جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہیں ایک انتہا وہ ہے کہ جس میں مذہبی طبقہ مذہبی دائرے اور دائرہ سوچ و فکر سے باہر نکل کر کے سوچنے پر تیاری نہیں ہے ان کی اپنی جو ذہنیت ہے مزاج ہے اس سے باہر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو عموماً اس کا قبول کر لینا ان کے لیے ان کی اپنی تاریخی روایات سے ان حراف کے مترادف بن جاتا ہے جبکہ دوسری طرف ہمارا جو لبرل طبقہ ہے جو جدید پڑا لکھا طبقہ ہے نوجوان طبقہ ہے جنہوں نے باہر کی اینورسٹیوں سے کالوجز سے اور تعلیم اداروں اور دانشگاہوں سے تعلیم حاصل کی وہ جب وہ تعلیم حاصل کر کے واپس لوٹے ہیں تو وہاں انہوں نے جس چیز کو دیکھا ہوتا ہے وہاں کے معاملات کو وہاں کے حالات کو وہاں کی اقدار ثقافت روایت تہذیب تمدن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تمام طور طریقوں کو دیکھا ہوتا ہے تو وہ اس سراب سے نکل نہیں پاتے وہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کے ساتھ ان تمام اشیاء جس کو ہماری مشرقی روایت کے تناظر میں برا سمجھا جاتا ہے اگر ہم ان تمام کے تمام اشیاء کو بڑھتے ہیں اور ان تمام علوم کے ساتھ بڑھتے ہیں اور ان تمام تہذیب اخلاق اور اقدار کے ساتھ بڑھتے ہیں تو یقیناً دنیاوی طور پر ترقی ہمارے لئے ممکن ہے جبکہ یہ جو دوسرا طبقہ اس کو کیا ہم کلیش آف ایکسپیرینسز نہیں کہیں گے یہ تجربات بسکل یہ جنریشن گیپ ہے جنریشن گیپ ہے یا کومنیکیشن گیپ ہے کومنیکیشن گیپ بھی ہے اور بنیادی طور پر جو جنریشن گیپ بنتا ہے وہ کومنیکیشن گیپ سے بنتا ہے اب یہ جو جنریشن گیپ کی بات ہوئی ہے کومنیکیشن گیپ جنریشن میں جو موجودہ جنریشن اب دیکھیں یہ طالب ایک سوال کرنا چاہتا ہے یہ جنریشن ہے نا ہم کہتے ہیں جنریشن کا گیپ ہے اس کی ایج دیکھئے ہماری اور آپ کی ایج دیکھئے اور سوال کرنے کا اسٹائل دیکھئے میرے سوال یہ ہے کہ اسلام کا تصور قصاص کیا ہے ڈاک سب میں یہاں ایک بات ارس کرنا چاہوں گا ان کا سوال یقیناً آج کے ذہن کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ کار آمد اور مفید سوال اس تناظر میں ہے کہ نوجوان نسل وہ اسلام اور اسلامی شریعت کے جملہ تصورات کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا کسی بات کا حکم دیا ہے تو اس کے پاس پسٹ جو ہے وہ حکمت کیا ہو سکتی ہے اور کیا ہونی چاہیے تو یقیناً اس بات سے قطن انکار نہیں ہے بنیادی طور پر استعمار کے بعد یعنی کولونیل جو ارہ ہے اس کے آغاز کے بعد جب مسلمان ریاستوں کے اوپر مغربی ریاستوں کا تسلط اور غلبہ ہوا اور اس کے نتیجے میں مغربی تہذیب غالب ہوئی تو بنیادی طور پر اس نے مسلمانوں کے سوچ اور سمجھ کے رویوں کو بھی بدل کر کے رکھ دیا اپنی تعلیم گاہوں اور دانشگاہوں کے ذریعے سے کیونکہ وہ جس تعلیم کو ہمارے نوجوان نسل تک پہنچا کر کے ان کے ذہن کے اندر جدید اقدار کے حوالے سے جو تصور راسخ کرنا چاہتے تھے وہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک اسلامی تصورات کو کریت کر کے ان کے ذہن سے محب نہ کر دیا جائے تو اس زمن میں ہوا یہ کہ وہ تمام کے تمام لوگ خود مسلمانوں میں سے اور مسلمان مختلف قومیتوں میں سے میں اس میں صرف مغربی یعنی اس وقت جو ہے وہ بررسغیر پاکوہین کی بات نہیں کر رہا میں مراکس اور تیونس سے لے کر کے لیبیا اور اس کے بعد جو ہے پورا وہ علاقہ جہاں مسلمان آباد میں میں گلوبل سطح پر گلوبل سطح پر ان تمام ریاستوں کی بابتی بات ارز کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں پر بھی استعمار کا غلبہ رہا خواہ وہ فرانسیسی استعمار تھا ولندیزی استعمار تھا یعنی ڈچ استعمار تھا یا انگلش استعمار تھا وہاں وہاں کے لوگوں اور بالخصوص یونیورسٹی اور کالجز سے پڑھ کر کے باہر عملی زندگی میں قدم رکھنے والے افراد کا ذہن یہ بنا دیا گیا کہ بنیادی طور پر اگر کوئی چیز حق ہو سکتی ہے اگر کوئی چیز سچ ہو سکتی ہے تو وہ وہی ہے جس کو مغربی تہذیب نے ہمیں سکھلایا اور بتلایا ہے اور بطور قانون اور قوانین کے نافذ کر کے اسے ہماری عادالتوں کے اندر مربوچ کر دیا ہے اور اسے رائج کر دیا ہے اچھا یہ ہم کہیں دور نہ نکل جائیں میں خالے بچے کا سوال جو ہے وہ منتظر ہوگا کہ میں نے سوال کر لیا یہ تو ایک فلوسفی شروع کر رہا ہے نہیں میں فلوسفی کی طرف بالکل نہیں جا رہا میں بنیادی طور پر اس تصور کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان اس طرح کے سوالات انشاءاللہ یقیناً آگے بھی ہوتے رہیں گے اور آتے رہیں گے تو اس کے لیے یہ ایک بنیادی بات ہے بطور مقدمے کے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اس سوال کو سننے کے بعد مسلمان جتنے ججز ہیں مسلمان جتنے وکیل ہیں چاہے مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں یہ ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دنیا کے جس خطے میں رہ کر کے قانون کو پڑھ کر کے اس کو پریکٹس کرنے والے ہوں ان کے ذمہ اسلام کی طرف سے یہ بنیادی ایک فریضہ ہے کہ وہ وہاں کے جدید قوانین کا اسلام کے قوانین کے ساتھ تقابل کر کے اس کے نتائج کو اپنی اپنی جن جن جگہوں پر وہ رہتے بستے پریکٹس کرتے ہیں ان قوموں کے سامنے رکھیں تاکہ ان اقوام کے سامنے بھی ایک جو ہے وہ دوسرا نکتہ نظر جو ہے سامنے آ سکے اس کے نتائج کو دیکھ کر کے وہ خود بھی یہ جان سکے کہ اسلام نے جس شریعت کی بات کی جس قانون اور قوانین کی بات کی وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ زمانہ ماضی سے اس کا تعلق تھا اور آتھ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں قساس کی سابزادے کا جو سوال ہے اس سوالے سے بڑا ہے میں قساس کی بیسک فلوسفی کیا ہے جی 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 بیسک فلوسفی اللہ سبحانہ و تعالی نے خود بیان فرمائی اور قساس بنیادی طور پر بدلہ ہے اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَا تُنْيَا اُلِ الْأَلْبَابِ کہ اے اکل والو ایمان والو نہیں اے اکل والو ساری انسانیت مخاطب ہے پوری انسانیت مخاطب ہے اہلِ علم اہلِ دانش اہلِ تحقیق سب مخاطب ہیں کہ تمہارے لیے قساس کے اندر زندگی رکھ دی گئی ہے بقا رکھ دی گئی ہے دوام رکھ دیا گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام زندگی کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوشس کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو جب تک اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جس نے نقصان پہنچایا ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا جزا کا تصور ہے سزا کا تصور ہے جیل کا تصور ہے فائن کا تصور ہے امپریزنمنٹ کا تصور ہے یہ تمام کے تمام تصورات بنیادی اور یہ پورے نہ ہو تو ایک انریس سیچویشن کریئٹ ہو جاتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حیات اسی لیے کہا کہ اگر آپ ایسا شخص جو ظلم کرتا ہے ایسا شخص جو کسی کے ساتھ نائنصافی کرتا ہے اس کو مارتا اور پیٹتا ہے آپ اس کے بدلے میں اس کے کیے کی سزا نہ دو تو اس کے نتیجے میں ظلم فروغ پائے گا اور ہر بندے کو اس بات کی شہ ملے گی کہ اگر میں آج کسی کے ساتھ برا کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کو سزا نہیں ملی کل مجھے بھی سزا نہیں مل سکتی اور یہی سوسائٹی میں جرائم اور برائی کی وجہ ہے حضور علیہ السلام نے اور اسے ہم دیکھ رہے ہیں بالکل اور حضور علیہ السلام نے فرمایا از ظلم و ظلمات کہ یہ جو ظلم ہے نا یہ تاریکیاں ہیں اور پھر تاریکی کو مٹایا نہ جائے تو تاریکیاں بڑھتی ہیں ناظرین مطمئن یہ بظاہر تو طالبین کا بہت چھوٹا سا سوال تھا کہ اسلام میں قصاص کی کیا اہمیت ہے یہ قصاص جو ہے وہ کیوں ضروری ہے لیکن قصاص کے حوالے سے اگر سوسائٹی کے معاملات پر غور کیا جیسا کہ عبیب الرحمن صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر جرم کی سزا نہ دی جائے تو جرم پھلتا پھولتا ہے اور سوسائٹی کو اپنی لپیٹ اور شکنجے میں لے لیتا پھر جرم کو مٹانا آسان نہیں ہوتا ہم آج کے تناظر میں اگر اپنے معاشرے کا تذکرار کریں اپنے معاشرے کو دیکھیں دنیا بھر میں دیکھیں اور خاص طور پر اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم جرائم کی دلدل میں گھرے ہوئے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے ان جرائم پر قابو کس طرح پایا جائے تو یہ سوال آج کے تناظر میں بہت ہے جرائم نے پوری دنیا کا جینا دو بھر کرتے رکھ دیا ہم نہیں صرف ترقی آفتہ ہی کی بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ترقی آفتہ اقوام میں جرائم کی اونچی اور بلند و بالا سطح نے وہاں کی زندگی کے پورے حسن کو غارت کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ امن و امان وہ بنیادی مسئلہ ہے کسی بھی معاشرت کے اندر کسی بھی سوسائیٹی کے اندر اگر اس پر قابو نہیں پایا جاتا اور نائنصافی اور ظلم اور اس طرح کے تشدد کو ختم نہیں کیا جاتا جرائم کا صد باب نہیں کیا جاتا تو اس کے نتیجے میں آپ کتنی ہی ترقی کریں وہ ترقی نامکمل رہتی ہے اصل میں ترقی بنیادی کلیہ کیا ہے اس پر ظاہر ہے ایک سوال ہے اس کے جواب میں بہت سی باتیں ہیں گلوپلائزیشن تک بات پہنچ گئی ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں پھر آکے اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام و ذہن جدید اور ہم وقفے سے واپس آئے ہیں اور وقفے سے پہلے آپ کو معلوم ہے ایک طالبی میں سوال قصاص کے بارے میں کر لیا تھا وہ کہتے ہیں کہ بات نکلے گی پھر دور تلک جائے گی اور بہت دور تلک چلی گئی تھی اور یہ ہو گیا تھا کہ صرف مشرقی معاشرے میں نہیں ہمارے ہاں نہیں دنیا بھر میں ہو جو اپنے آپ کو ترقی آفتہ معاشرہ کہتے ہیں وہ بھی جرائم کی دلدل میں پھنس چکے ہیں بری طرح اور وجہ یہی ہے کہ جو جرم کیا جاتا ہے اس کی سزا نہیں ملتی اور قرآن کہتا ہے ہر جرم کرنے مجرم کو سزا دی جائے گی اسلام یہی کہتا ہے ہر مجرم کو سزا دی جائے گی تاکہ جرم کا قلعہ کمہ کیا جا سکے اچھا اسی طرح کے کچھ سوالات اور بھی ہمارے طالبینوں کی ہیں یہ ایک قصاص کے بارے میں تھا ایک اور ناجوان کو سوال کرنا چاہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے ان کا سوچنا کا انداز کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام پر عمل کرنا آسان ہے اللہ حب لیجے صاحب یہ صاحب زادے کو آپ نے دیکھا ان کے ذہن میں ایک عجیب سوال آ گیا ہے اور یہ وہی ہے جو ہم اس پروگرام میں کرنا چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ذہن جدید ہے جو سوچ رہا ہے کہتے ہیں اس دور میں ترقی آفتہ دور میں جب خلاؤں میں انسان جا رہا ہے جب فنگر ٹپ پر ساری دنیا آ گئی ہے جب وائی فائی اور جو ہے لائی فائی کا زمانہ آ گیا ہے اس دور میں بھی آپ اسلام کے عادے بچے کا سوال یہ ہے کہ کیا اس دور میں بھی اسلام پر عمل ہو سکتا ہے جی الحمدللہ اسلام کے لیے ہمارا یہ دعویٰ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خود اپنے کلام کے اندر یہ دعویٰ ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور بنیادی طور پر سب سے پہلے تصور دین کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے تصور دین یہ ہے کہ پوری زندگی کے اندر اپنی زندگی کے ہر کام کو اللہ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق کرنا یہ دین کا حقیقی تصور ہے اور دین کو اس طور پر گزارنا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی پوری زندگی اس بندگی میں گزرے کہ جس بندگی کے اوپر رب جو ہے وہ اپنی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے اب یہ تصور کرنا کہ آج کے اس دور میں دین کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے تو میرا تو سوال جوابی طور پر یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی شخص یہ کہے کہ آج کے دور میں سورج کیا روشنی کے قابل ہے یا نہیں ہے تو یہ ساپ بات ہے کہ اس کی روشنی سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں کوئی یہ کہے کہ کیا آج بھی ہمیں سمندر سے نمک مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا تو سمندر سے نمک تو ہمیں مل ہی رہا ہے وہاں سے خوراک ہمیں مل ہی رہی ہے مچھلی کی صورت اور دوسری صورت میں کوئی ہم سے یہ آج سوال کرے کہ آج جو چشمیں ہیں دریاں ہیں تو اس سے کوئی پینے کا پانی ہمیں مل سکتا ہے تو یقینا ہمیں ان تمام کے تمام سرچشموں سے پانی مل رہا ہے اسلام کس چیز کا نام ہے اسلام بنیادی طور پر انسان کو انسان بنانے کا دین ہے اور اللہ کی اچھا وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہو میرا خیال ہے یہ سوال اس لیے پیسہ ہوتا کہ جب اسلام آیا اس وقت سائنس اور ٹیکنیلوجی کی ترقی اتنی زیادہ نہیں تھی آج سائنس اور ٹیکنیلوجی کی ترقی بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے ہوں گے کہ جینا وہ زمانے میں تو سائنس تھی نہیں تو وہ زمانے میں تو سب کچھ آسان تھا اس زمانے اسلام سائنس کو منع تو نہیں کرتا اسلام تو کہتا ہر شعبے کو ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا یونیورسٹی کے پروفیسر تھے کہنے لگے کہ آپ لوگ دین کی بات کرتے ہیں شریعت اسلامی کی بات کرتے ہیں اور دین پر عمل کی بات کرتے ہیں لیکن اس وقت کیا ہوگا جب استعماری قوتوں کا غلبہ ہو جائے گا اور پھر وہ آپ کو اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں خاکم بدہن کہ استعماری قوتوں کا جب غلبہ ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں آپ کو آپ کے ہر ہر منٹ کے عوض میں ہر ہر منٹ کے عوض میں جو ہے وہ قیمت ادا کی جائے گی اور اگر آپ ناماز کے لیے وقت مانگیں گے تو اس کی کٹوتی بھی ہوا کرے گی تو میں نے ان سے یہ بات عرض کی یہی سب کچھ اور ایسا ہی تصور اس وقت بھی پیدا ہو گیا تھا جب انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز ہوا تھا کہ جب یعنی کارخانہ اور سنتیں بننا شروع ہوئیں تو بنیادی طور پر مغرب کے اندر آج بھی یہ تصور ہے کہ آپ کا وہ وقت وقت ہے جس وقت کے اندر آپ کو دنیاوی طور پر کمارے ہوتے ہیں اور باقی جو کام کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کے اندر معاش کے کمانے کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا تو بنیادی طور پر آپ نے اس اپنے وقت کی قدر و قیمت جو ہے وہ متعین نہیں کی میں یہ ارس کروں کہ ہم جس یعنی کانسپ سے کنفیوز ہوتے ہیں نوجوان کنفیوز ہوتے ہیں کہ آج یہ سب کیسے ممکن ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہم روزہ رکھ لیں گے دین اس زمانے میں جب آیا تو دین تو آپ کو سائنس اور ٹکنالوجی کے حصول سے منع نہیں کرتا کچھ چیز ہے ابی برحمان صاحب عجیب و غریب ہیں یہ آپ کو افتو فرما رہا ہے اس سے ایک چیز ذہن میں آتی میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں چونکہ پروگرام ڈسکشن کا ہے اور سمجھانے کہ آج کے دور میں تو اسلام پہ عمل کرنا میرا خیال ہے زیادہ آسان ہوگیا کل تو یہ تھا کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اگر آپ حالت سفر میں ہیں سفر میں ہیں کوئی عذر ہے عذر ہے یا سفر میں ہیں آپ لیکن لمبے سفر پہ آپ جا رہے ہیں آپ روزہ چھوڑ دیجئے آج تو سفر ہی دیڑ گھنٹے کر رہے گیا آزاد زیادہ سہولت ہو گئی زیادہ سہولت ہو گئی آپ کے اسلامباد میں جا کے روزہ رکھئے اور کراچی میں آگے کھول لیجئے بلکل بلکل ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام وسائل جو اس زمانے میں انسان کی مشکت کے نتیجے میں اسے حاصل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام مشکتوں سے آج کے انسان کو محفوظ کر دیا محفوظ کر دیا پانی پانی اس زمانے میں عرب کے سہرہ میں یا کسی بھی سہرائی نہیں ملتا تھا آج آپ کہیں پر بھی ہوں آپ کو پانی دستیاب ہو جاتا ہے اس زمانے میں چھت نہیں ملتی تھی جس کے نیچے کھڑے ہو کر کے سائے میں آپ اپنی نماز کو سکون کے ساتھ آدھا کر سکیں آج اتنی شاندار عالی شان مسجدیں مسلمان اور غیر مسلم ممالک کے اندر موجود ہیں اس زمانے میں حج کے لیے سفر جو کیا جاتا تھا اونٹوں کی پش پر جانوروں کی پش پر یا پیدل کیا جاتا تھا آج اللہ تعالیٰ نے ان تمام مشکتوں کو دور کر دیا تو آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کونسی ایسی جگہ ہے کہ جس حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ دین جو ہے وہ کسی مشکل کا دین نے تو کبھی آپ کو یہ نہیں کہا دین بے پناہ آسانی ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے اللہ یکلیف اللہ نفسن اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی بات اور کسی کام کے کرنے پر کہ طاقت سے زیادہ کسی بات کے کرنے پر مکلف ہی نہیں فرماتا آپ سے کون سے ایسے کسی کام کا تقاضہ انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ دین کا وہ کون سا حکم ہے جس پر میں عمل نہیں کر سکتا جس پر میں عمل نہیں کر سکتا اور جس پر اگر میں نے عمل کیا تو اس کے نتیجے میں میری نوکری ختم ہو جائے گی میں بھوکو اور فاکے کا شکار ہو جاؤں گا یا دنیا کی نظر میں گر جاؤں گا یا لوگ مجھے کم اہمیت دینے لگیں گے میری عزت مجروح ہو جائے گی اگر میرے خال پہ ہر انسان اپنے آپ سے یہ سوال کر لے تو اس کا جواب اس کے سامنے آ جائے گا یہ حبیب روان صاحب نے جو ایک آخر ہی کہوں گا پروگرام کا ظاہر ہے ہمارے پروگرام ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے یہ جو آخر میں ایک جملہ کہا ہے کہ صاحب انسان اپنے آپ سے سوال کر لے کہ بھائی کونسا عمل ایسا ہے کہ جس پر اس دور میں عمل کرنا مشکل ہے اسلام جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کسی نفس پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے اللہ جو ہے وہ ہمارا خالق ہے اور وہ ہماری طاقت طوانائی عطا کرنے والا جانتا ہم میں کتنی طاقت ہے کبھی بھی اللہ تعالی نے ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالا ہم ہر زمانوں کے لیے ہیں ہر زمانے کی کچھ بہت مشکل ہے صاحب بہت مشکل کام ہے کیسے ہوگا پانی نصیب نہیں ہوتا روزہ رکھ لیں گے تو کیسے کریں گے آج تو دنیا کی سہولتیں موجود ہیں آج اسلام پر یہ عمل کرنا جتنا آسان ہے میرا خیال ماضی میں کبھی اتنا آسان نہیں تھا تو یہ جو سوالات ذہنوں میں اُبھرتے ہیں اسلام کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح نوجوانوں کے سوالات بھی لیں ابھی نوجوانوں کے سوالات بھی ہم لیتے رہیں ہم ان کا جو پوائنٹ آف یو وہ بھی شامل کریں پھر ہمارے صاحب حبیب الرحمان صاحب موجود ہیں یہ ما شاءاللہ جب گفتو کرتے ہیں تو ستہ جاریہ ہو جاتے ہیں الحمدلہ مطبع ہر موضوع پر گفتو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دین کے موضوع پر اہد حاضر کے موضوع پر ذہن جدید کیا سوچتا ہے لوگ کے اس پروگرام کا بنیادی مقصد صرف یہ کہ جو ہمارے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں نوجوانوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہم نوجوانوں کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں پروگرام میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب اور آپ کا میزمان ڈاکٹر محمود غزنبی اگلے پروگرام تک کنیاب سے اجازت چاہتا ہے اللہ نگے